کہ عادت تقدیلی کا عمل سو روز میں نظر آ جائے گا آج ہزار روز ہو گئے پچاس لاکھ گھر لوگ ڈھونڈ رہے ہیں پچاس لاکھ گھروں کا تو مجھے نہیں پتا لیکن ہاں بنی گالا میں کوئی بہت پارفل آدمی رہتا ہے اس کا گھر ریگلرائز ہوا لیکن غریب کا گھر مزدور کا گھر کسان کا گھر اس کی چھت اسے چھین لی گئی اس کو گرا دیا گیا لیکن ہاں دو نہیں ایک پاکستان کا اعلان کرنے والے نے ایک نہیں دو پاکستان create کیے کہ ہاں طاقتور کا گھر بچ جائے غریب کا گھر نہ بچے وعدہ کیا کہ میں آئی ایم ایف کی طرف نہیں جاؤں گا قرض نہیں لوں گا بلکہ لوگ پاکستان پیسہ لے کر آئیں گے آپ کو یاد ہوگا ان کے ایک ٹائگر کا بڑا مشہور زمانہ بیان مراد سعید صاحب کا خان صاحب آئے گا دوسو اور اب ڈالر آ جائے گا دوسو وہ دوسو ارب ڈالر کہاں ہیں خان صاحب نے وعدہ کیا کہ معیشت کو میں ایسا مضبوط کروں گا کہ لوگ دیکھیں گے لوگ دیکھ رہے کہ معیشت کو ایسا مضبوط کیا کہ اس وقت انٹرنیشنل ایکانومسٹ ہوں یا ہمارے اپنے پاکستانی ایکانومسٹ ہوں پریشان ہیں کہ تین سال تک تباہی کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہے بے روزگاری ہے غربت ہے افلاس ہے اب یہ کہتے ہیں کہ 3.94 پرسینٹ ہماری جی ڈی پی ہو گئی ہے خان صاحب سے پوچھے کوئی جی ڈی پی کیا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے ایک گرینڈ ڈسٹرکشن آف پاکستان ہے کیونکہ پچھتے تین سالوں میں ہزار دنوں میں خان صاحب نے صرف پاکستان کی گرینڈ ڈسٹرکشن کی ہے ایکانومسٹ پریشان ہے کہ کیسے اور حیرت اسی لیے ہوتی ہے کہ ایک مہینے پہلے تک وزیر خزانہ کو نے تبدیل کر دیا یہ کہہ کے کہ بھائی ایکنومک انڈیکیٹرز ٹھیک نہیں ہیں دنیا بھر کے سامنے بات یہ ہوئی کہ جی فائنانس منسٹر صاحب کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ نیچلی ان کی پرفارمنس ٹھیک نہ ہو ایک ماہ بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایکنومک انڈیکیٹرز تو بالکل ٹھیک ہے کنفیوزن ہے ان کی حکومت میں ابھی بجٹ پیش کرنے والے ہیں بجٹ پیش کرنے سے دس روز پہلے سیکٹری خزانہ تبدیل ہو گیا یہ ہے ان کا تجربہ یہ میں پرپریشن کے ساتھ آ رہا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ بینلو اقوامی فورسز کے سامنے آپ انویشمنٹ بارنڈ فلوٹ کرتے ہیں فلوٹ جز دن کر رہے ہیں آپ نے اپنے فائنانس منسٹر کو ہٹا دیا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں اپنے سیکٹری فائنانس کو تبدیل کر دیتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں ایکنومک سٹیبیلٹی تب آئے گی جب پولٹیکل سٹیبیلٹی ہوگی اور پولٹیکل سٹیبیلٹی تب ہوگی جب یہ یو ٹرنز کا سلسلہ ختم ہوگا جب خان صاحب سمجھیں گے کہ استخامت بھی ایک چیز ہوتی ہے فیصلہ کرو تو کھڑے رہو اس فیصلے کے اوپر لیکن اس حکومت میں انفورچنٹلی یہ چیز کبھی انہوں نے سوچی نہیں تو میں قرضہ نہیں لوں گا آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے خان صاحب نے کہا تھا میں خودکشی کر لوں گا آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے قرضہ بھی لے لیا اور ما شاء اللہ جو بین ورق قومی قرضہ پچھلے ہزار روز میں پاکستان کا بڑھا ہے اس کی بھی آپ کو مثال نہیں ملتی کہ گوڈ گاوننس کے دعوے کرنے والوں نے کس طریقے سے پاکستان کے ایکسٹرنل ڈیٹ کو بھی بڑھا ہے انٹرنل ڈیٹ کو بھی بڑھا ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کا سرکولر ڈیٹ پچھلے ہزار روز میں ایک ہزار چار سو ارب روپے کا اس کا اضافہ ہوئے جب ان کی حکومت آئی تھی پاکستان کا سرکولر ڈیٹ ون پوائنٹ ون ٹریلین روپیز تھا ایک اشاریہ ایک خرب روپے یعنی کہ گیارہ شو ارب روپے آج وہ سرکولر ڈیٹ آپ کا ٹو پوائنٹ فائیو ٹریلین پہ کھڑا رہا ہے یعنی کہ ہزار روز میں آپ نے ایک اشاریہ چار خرب روپے ایکسٹرنل ڈیٹ میں اضافہ کیا لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں all is well کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو میں نے صحیح سمت میں گامزن کر دیا ہے کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس کے محصولات کے ٹارگٹ پر گامزن ہیں میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ایکانومی ٹھیک ہے معیشت صحیح سمت میں جا رہی ہے ٹیکس محصولات یعنی کہ ریونیو ریاست صحیح کمارہی ہے تو ایسا کیوں ہے کہ صوبہ سندھ کو nfc کی مد میں اکتریس مائی تک چوراسی ارب روپے کا شورٹ فال ہے 84 بلین روپیز کا گیارہ مامی 84 بلین روپیز کا شورٹ فال ہے چوراسی ارب روپے کا اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر آپ کیوں پیسہ نہیں دیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو غربت میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے بیروزگاری میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے مہنگائی میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے کل پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹکس نے اپوزیشن کا ادارہ نہیں ہے سرکاری ادارہ ہے وفاقی حکومت کے مات احد چلتا ہے اس نے کل کہا کہ پاکستان میں مہنگائی گیارہ فیصد اضافہ ہو رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے مرغی آٹا گوشت چینی دالیں سبزیاں پھل ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن خان شاہ فرماتے ہیں کہ نہیں جی ڈی پی جو ہے نا وہ زبردستے ہیں ہماری تو یہ کوئی لوجک کوئی منطق سمجھ نہیں آ رہی ہے میں اس کے برخص آپ کو ایک کمپیریزن دینا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ہیں جو ٹوٹر پر کام کرتے ہیں فیس بک پر کام کرتے ہیں کہتے ہیں رات رات بھر ہم کو نیند نہیں آتی مہنگائی غربت دیکھ کے یہ باتیں کرتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے لیکن کام جب تک آپ نہیں کریں گے تو چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی اور میں آپ کو مثال یہ دینا چاہوں گا کہ سندھ ریوینیو بورڈ جو صوبہ سندھ کا ٹیکس کلیکشن کا ادارہ ہے جو اٹھاروی ترمین کے بعد سوبوں کو بنانے کی جازت ہوئے اور ہر سوبے نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے اس نے ایک سو آٹھ ارب روپے کی کلیکشن کیا گیارہ مانے ون ہنڈڈن ایٹ بلیون روپیز کلیٹ کیا ہے سندھ ریوینیو بورڈ نے پچھلے گیارہ ماہ میں اور یہ انیس فیصد پچھلے مالی سال کے مقابلے میں انیس فیصد اضافہ ہے انیس فیصد کی بہتری ہے اگر پچھلے ایک مہینے کا آپ آداد و شمار دیکھتے ہیں تو باون فیصد کی بہتری ہے اور میں اس لیے امفیسائز کر رہا ہوں اس بات کو کہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس نے ٹیکس کی شرعہ کو سب سے کم رکھاوا ہے صوبہ سندھ میں تیرہ فیصد ہے پنجاب میں سولہ فیصد ہے بلوچستان خیبر پختونخواہ میں پندرہ فیصد ہے اور عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت میں سترہ فیصد ہے یعنی کہ اگر ریلیف مل رہی ہے تو صوبہ سندھ میں مل رہی ہے بکہ ہمارا ٹیکس کا سب سے کم پرشنٹیج ہے لیکن ٹیکس کلیکشن جو نمبرز ہیں اس میں انیس فیصد کی بہتری ہے اس کو کہتے ہیں پرفارمنس اس کو کہتے ہیں ڈیلیورنس آپ کہتے ہیں کبھی اعلان کر دیتے ہیں کبھی ٹویٹ کر دیتے ہیں کبھی فیس بک پر بات ہو جاتی ہے کہ ڈسپائٹ ڈیفکلٹیز کووڈ کی وجہ سے بھی یہ ہے سندھ ریونیو بورٹ کی پرفارمنس آپ کا ٹیکس کلیکشن کی سچویشن یہ ہے کہ آپ نے چار اشاریہ نو کھرب روپے اپنے ٹیکس میں ٹارگٹ رکھا تھا اور سال کے بیچ میں آپ کیا آپ کو احساس ہوا کہ نہیں کیا کہتے ہیں تیلوں میں تیل نہیں ہے کیا آپ لوگ نہیں کر پائیں گے تو آپ کو پھر اپنے ٹیکس ٹارگٹ کو ریوائز کرنا پڑا اور آپ نے ٹیکس ٹارگٹ ریوائز کیا ہے اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں ابھی تک آپ نے شاید چار اشاریہ ایک کھرب روپے ٹیکس کلیٹ کیا ہے تو آپ کا طریقے کاری یہ پہلے بڑی سوہنی باتیں کر دو پھر اس کو ریڈیوز کرو ریڈیوز کرنے کے بعد اس کو اچیف کر لو آپ پھر کہتے ہیں جی ہم نے زبردست کام کر دیا سب سے بڑا ٹیکس کا پرسنٹیج وفاق میں سترہ فیصد یہ جو میں آپ کو گروت بتا رہا ہوں اننیس پرسنٹ یہ وفاق میں ہونی چاہیے دی سوبائے سندھ میں نہیں لیکن سوبائے سندھ کے ریڈیو بورڈ نے کام کیا I would like to pay my compliments to the officers of سندھ ریڈیو بورڈ کہ اس کی انتظامیہ نے متحرک انداز سے کام کیا اور آج آپ کے سامنے یہ ریزلٹ موجود ہے جو کہ آپ کو انفورچنلی وفاقی حکومت کی جانب سے نظر نہیں آتا میری یہ گزارش ہے کیونکہ پچھلے تین سالوں میں آپ نے دیکھا کہ انف سی کی عمد میں ہمیں شورٹ فال کا سامنا ہوتا ہے پانی کا crisis آپ کے سامنے ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹرنی جنرل صاحب کی ریپورٹ ہے انور منصور خان صاحب کی جو کہ سندھ حکومت کے موقف کی تائید کرتی ہے پانی کی ڈسٹارج کی حوالے سے آپ نے اس ریپورٹ سے بھی اتفاق نہیں کیا آپ نے پھر موجودہ اٹرنی جنرل کو کہا کہ وہ ریپورٹ بنائیں گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ پانی صوبہ سندھ کو اس کے حصے کا نہیں مل رہا صوبہ سندھ پاکستان کی ستر فیصد اٹھٹھ فیصد گیس پڑیوش کرتا ہے آپ کی دورے حکومت میں آپ کی غلط پولیسیز کی وجہ سے صوبہ سندھ کو اس کے حصے کی گیس نہیں ملی اور آپ سب کے سامنے کہ دسمبر نومبر جنوری کے مہینے میں ان کی غلط پولیسیز کی وجہ سے ہمارے گھرینو سارفین ہو ہمارے ٹرانسپورٹ کے سارفین ہو ہمارے سنتی سارفین ہو ان کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا لیکن آپ کو میرے پاس جو اطلاعات ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ موجودہ مالی سال کا جو بجٹ آرہ ہے وفا کی حکومت کا اس کے پی ایس ڈی پی 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 سنگ کوئی نئی سکیم نہیں ہے کوئی نئی بڑی سکیم نہیں ہے ہم نے سنایا کہ چھوٹی موٹی نالیوں کی سکیم انہوں نے دی ہے اور جو پرانی ongoing سکیم میں سے پانچ سکیم وں کے انہوں نے پیسے رکھے ہیں وہ بتاتا ہوں ابھی اس کا بھی آپ کو تفصیل ات کوئی نئی سکیم نہیں ہے اگر میں غلط ہوں تو میری تصیح کر دیں کہ کوئی نئی سکیم اگر پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پورٹفولیو میں سوبہ سندھ کے لیے اس سال رکھی ہے میں دور دینا چاہوں گا اس بات پہ کہ 2017 سے جو سیون پٹارو روڈ ہے N5 غالبن اس کو کہتے ہیں وہ نیشنل ہائیوے کے ایمبیٹ میں آتا ہے وہاں پر حادثے ہوتے ہیں لوگ کی جانے جاتی ہیں وفاقی حکومت نے اپنی ذمہ داری عدا نہیں کی اور ابھی تک اس ہائیوے کو دول کیارج وے میں تبدیل کرنا تھا نہیں کر پائی میں آج ریکارڈ پر یہ کہنا چاہوں گو کہ 2017 میں سندھ حکومت نے اپنے حصے کہ ہم نے ہائیوے ذمہ داری آپ کی ہے لیکن آپ کی نہیں کر رہے ہیں آپ کی مدد کرتے ہیں ہم 50% اخراجات بیر کرنے کو تیار ہیں سات عرب روپے 2017 سے صوبائی حکومت نے وفاق کو دیئے سات عرب روپے 7 بلین روپیز ابھی تک وہ سیون پٹارو ہائیوے آپ کے سامنے N5 آپ کے سامنے میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ لوگ کہتے ہیں کہ سندھ کے ہائیوے ٹھیک نہیں اور وہ سندھ حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں ہائیوے فیڈل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ سکھر ملتان ملتان اسلام باد ملتان لہور آنور اسلام باد یہ موٹر وے بن گئے میں زور دینا چاہوں گا اس بات پر کہ جو کراچی ہیدراباد کا موٹر وے وہ آپ کے سامنے اگر وہ موٹر وے ہے تو شاید میں غلط ہوں نام کا شاید موٹر وے ہے ٹول ٹھیک تھا کلیٹ کیا جاتا ہے سندھ کی عوام سے لیکن وہ موٹر وے لگتا نہیں ہے اور ہیدراباد سے سکھر کا جو نیکس کمپونن بننا ہے اس کو ہنگامی بنیاد پر مکمل کرنے کی ضرورت ہے میں زور دینا چاہوں گا اس چیز پر N5 جس کے پیسے چار ساڑھے چار سال سندھ حکومت آپ کو دے چکی ہے اپنی ذمہ داری نبھائیں آپ نہیں نبھا پائیں ہم نے پیسے دی آپ کو ہمارے پیسے کو استعمال کرتے خدا رہا اس سڑک کو کمپیٹ کریں اور جو باقی آپ کی ذمہ داری ہے وہ پورا کریں اب آپ نے جو 1100 عرب کی بات کی پھر میں کچھ کہتا ہوں یعنی کہ وفا کی حکومت اپنے کٹی سے پیسے کراچی شہر کے لئے نہیں نکال رہی پبلک پائیویٹ پارٹنشپ کے ذریعے شاید کرنے کا سوچ رہے تو اب بھی آجائے پی اپ سامنے آپ دیکھ لی جائے کہ کیا اس طرح کی چیزیں انہوں نے ذکر کیا ہے اس کی ایلوکیشن ہے نہیں ہے میرے خیال میں وفا کی حکومت 11 جون کو اپنا بجٹ پیش کر رہی ہے تو اگلے ایک ہفتے میں انشاءاللہ یہ تمام تفصیلات آپ تمام دوستوں کے سامنے آجائے بہت شکریہ سامنے سامنے دکھ ہفت حکومت کی ناکام کری کراچی شہریوں کا سیاسی جماعت اور تاجروں کو جو سب سے بڑا اعتراض ہے کہ کراچی کے تاجروں کو معاشی قطل کیا دارہ رہا ہے اور انظام پر لگاتے حکومت انتظام کیا ایسا کر رہی ہے کیا این سی ارسی کے کراچی کراچی شہر کا معاشی قطل جتنا پچھلے پہتیس چالیس سالوں میں ہوا آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے کراچی کی سنت کراچی کے سنت کار کراچی چھوڑ کے پھر اور جگہوں پر منتقل ہو گئے کراچی میں بار بار کہتا ہوں شاید میری بات کسی کو ناغوار گزرے کہ کراچی کنسٹرکشن انڈسٹری پنجاب کی طرف چلے گئے کیوں کیونکہ فیصلے جو کیے جاتے ہیں وہ کراچی سپیسیفک کر دیے جاتے ہیں تو اس کے اوپر تو بڑی لمبی تفصیلی بحث ہو سکتی ہے میں آپ کے ساتھ کاغذات شیئر کر سکتا ہوں لیکن اب میں ایشو پہ آتا ہوں جو آپ نے بتائی کرونا وائرس ایک حقیقت ہے اس کا اعتراف ہر سیاسی جماعت کرتی ہے ہر حکومت کرتی ہے چاہے وہ فاقی حکومت ہو صوبائی حکومت ہو دکت یہ ہوتی ہے کہ انسی او سی کچھ کہتی ہے اور تاجر یا عام آدمی پھر کہتا ہے جی آپ یہاں پہ یہ سختی کیوں کر رہے ہیں پیر کے روز نسی سی کا اجلاس ہوا جس کی صدارت پاکستان کی کپتان عمران خان صاحب نے کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں میٹنگ میں موجود تھا میں خود اس میٹنگ کا حصہ تھا وزیر اعلی سندھ اور تمام فگر جو ہیں نمبر جو ہیں وہ NCC کے پاس ہوتے ہیں بکہ NCOC میں تمام نمبر جاتے ہیں کیا پوزیٹیوٹی ریشو ہے کیا ہسپتال میں پیشنس کا دباؤ ہے کتنی ویکسینیشن ہوئی کتنی نہیں یہ تمام data وفاقی حکومت کے پاس موجود ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ فواد چودری صاحب نے ٹویڈ بھی کیا بلکہ کل جس میں نے کہ کراچی کے سیچویشن تشویش ناک ہے تو یعنی کہ وفاقی حکومت کا ترجمان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ سیچویشن کراچی میں ملک کے مقابلے میں اس وقت تشویش ناک ہے تو وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر صحت کی موجودگی میں چیف سیکٹری کی موجودگی میں آئی جی کی موجودگی میں ہم کچھ وزرا مشیران کی موجودگی میں وزیر آزم کو کہا کہ سر جب NCC اور NCOC کے لیول پر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزیں کھول رہے ہیں تو اس کا تاثر بڑا منفی جاتا ہے اور پھر ہم سختی نہیں کر پاتے وزیر آزم نے اور اسد عمر صاحب موجود تھے میٹنگ میں اسد عمر صاحب نے کہ چیف منسل شاہر یہ معاملہ ہم نے تمام صوبائی حکومتوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے معاملات کو لیکن ہاں ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اس وقت کراچی میں نمبر زیادہ ہے وزیر آزم نے اس بات سے اتفاق کیا کہ وفاقی حکومت یہی میسج کرنے کرے گی کہ کراچی میں کچھ سے اور سختی کرنے کی ضرورت ہے یہ تمام ریکارڈ پر چیزیں ہیں مجھے حیرت کہ آپ NCC اور NCOC کے فیصل کو مانتے نہیں میں حسد عمر صاحب کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا بکوز حسد عمر صاحب کو وزیراعظم نے ہدایت کی تھی کہ آپ جو میڈیا ٹاک کریں گی اس NCC میٹنگ کے بعد آپ اس چیز کو کلیریفائی کریں کہ کراچی میں صورتحال شہست مجھے بالکل ان کی تکلیف کا احساس ہے لیکن لوگوں کو یہ بھی احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نہ کرے یہ وبا اگر آٹ آف کنٹرول ہو گئی تو وہ جو تکلیف ہو گی وہ irreparable loss بھی کاش کر سکتی لوگوں کی جانے جا سکتی لوگوں کی جانے جا سکتی ہیں اور میں نے آپ تمام لوگوں کو ایت سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں ایت کے دنوں میں لوگ ایسو پیس کو وائلیٹ کرتے ہیں اس کا تناسب بڑھے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسز میں اضافہ ہوا اس کے بعد سند حکومت کو ایت کے بعد سختی کرنی پڑی سختی کرنے کے سات آٹ نو روز جو ہو گئے اس میں تناسب تھوڑا سا کم ہوا ہے بجائے اس کے کہ ہم اب کمپلیشنٹ ہو جائیں اور پھر سختیاں ختم کر دیں فیصلہ یہ ہوا اور یہ داکٹرز اس وقت گزر چکے ہیں چار روز رہتے ہیں ان چار روز میں دو دن تو ویسی بند ہیں وفا کی حکومت نہیں ہوں اس کے ہوئے دو سیف ڈے ہوں گے تو دو دن بچے ہیں اس طرح کی پریس کانفرنس کر کے آپ لوگوں کو امپریشن ہی دیتے کہ کرونا وائرس ویسی لے ہمیں کوئی شوق نہیں کہ سختیاں ہوں اس لئے ہم کہتے اور میں ایک بار کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم سختیوں سے ہمیں گلا ہے سختیوں کی ہم شکایت کرتے ہیں تو سختیوں سے نکلنے کے دو طریقے ہیں صرف پہلا ماسک دوسری ویکسینیشن اگر ہم سب ہوگا اور ہم معمول کی زندگی کی طرف جانے کا سوچ سکتے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ماس بھی نہ پہنے ویکسینیشن بھی نہ کریں کہ سب چیزیں کھول دو مجھ سے کوئی صاحف یہ بھی آتے پہ پوچھ رہا تھا کہ ہسپتالوں میں رش نہیں ہے یہ سپیسیفک سوال محمود ہوتے وہاں پہ پی ایمی کے ڈاکٹر قیسر سجاد ہوتے وہاں پہ سرکاری ہسپتالوں کے حوالے سے سیکٹری ہل بھی ہوتے ہیں اور منسٹری ہل بھی ہوتی ہیں میں کسی ہسپتال کا نام نہیں لوں گا لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کے جو سب سے زیادہ پریفرڈ ہسپتال ہیں اس میں اس ونٹی لیٹر کی گنجائش نہیں ہے میں پرائیوٹ ہسپتال کا نام لیتا ہوں سندھ انفیکش ڈیزیز ہسپتال جو سندھ گورنمنٹ نے کراچی میں نیپا کے مقام پر اسٹیبلش کیا تھا اس میں ونٹی لیٹر پر جگہ نہیں ہے اور جو آکسیدن سپورٹ کا یونٹ ہے جس کہتے ہائی ڈیپنڈنس یونٹ اس میں غالباً دو یا چار بیڈ خالی ہیں یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم ویکشنیٹ کرا لیں ماں پہلے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں میں ان تمام تاجروں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ اگلے چار پانچ روز میں سب کے سب اپنے آپ کو ویکشنیٹ کرا لیں ویکشن آویلیبل ہے سب کے سب سب اپنے آپ کو اپنے سٹاف کو اپنے عملے کو ویکشنیٹ کرا لیں ہم کھولنے کی طرف جا سکتے کل چلے جائیں ایکس پہ 380 ویکشنیٹ سینٹر کسی بھی ویکشنیٹ سینٹر پر جائیں خود بھی ویکشن لگوائیں اپنے عملے کو بھی لگوائیں اپنے گھر والوں کو بھی لگوائیں ہماری پوزیشن بہتر ہوگی ہم کھولنے کی طرف جا پائیں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ویکشنیٹ بھی نہ کریں احتیاط بھی نہ کریں اور پھر کہیں کہ تمام چیزوں کھول دیں یا ی ی ی موسیقی